بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کل سمرسان آج آپ لوگ لے لے کر آئی ہوں فریش فریش کی رسبی یہ فریش فریش میرے ابو نے نہر سے پکڑی ہے اور یہ میٹے پانی کے مچلی ہیں ہم نے اس کو بہت اچھے سے صاف کر کے اس کے پیسز بنایا تھے اور یہ فریش فریش تھی اس کا بہت مزے کا سالن بنا تھا آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اتنی بڑی فریش یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب تھی ہم نے اس کو پٹ آف کر لیا تھا تین عدد ہم نے پیاس لی اس کو ہم نے اچھے سے پیس لیا پیسنے کے بعد ہم نے اس کو گرم تیل میں ڈائریکٹ ڈال دیا اچھا اس کے بعد ہم نے اس میں میتھی دانہ ڈالا میتھی دانے آپ کو نظر آگئے اس کو سائٹ پہ ہم نے ڈال کیا اور اس کو ہلکا سا سوتے کیا اور اس کو جلدی سے مکس کر لیا اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ بلاک ہو جاتا اور یہ پھر یہ پورے سالن کو کڑوا کر دیتا ہے یہ بلکل اتنا ہی اس کو پکانا ہے اور اس کو فوراں مکس کر دینا ہے جب یہ پیاس کے ساتھ مکس ہو جائے گا تو یہ اپنا ٹیسٹ ریلیس کر دے گا اچھا یہ دہی تھا تک قریباً آدھا پاؤ کے قریب بلکہ آدھا پاؤ بھی پورا نہیں تھا پھر ہم نے یہ ڈیڑھ کلو مچھلی کے اندر یہ آدھا پاؤ دہی بھی نہیں ہے اور ہم نے اس کے اندر کیونکہ میں نے یہ شوروی والا سالن منایا تھا اس حساب سے میں نے اس میں نمک اٹ کیا مرچ اٹ کیا زیادہ دہی نہیں لے سکتے کیونکہ پھر وہ سالن کا کلر نہیں آتا پھر اس کے لئے آپ کو اس کے اندر اگر زیادہ دہی لینے ہیں گری بھی زیادہ کرنی ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو چاہیئے کہ آپ اس کے اندر کشمیری لال مرچ ڈال دیں اس سے پھر کلر آجاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو ہم ڈائریکٹ سالن میں پور کریں گے اچھا میں نے یہ پورا سالن جو ہے وہ ڈھک ڈھک کے بنایا مطلب پہلے ایک چیز ڈالی پھر ڈھک دیا پہ دوسری چیز ڈالی میں نے ڈھک دیا اس طرح اب یہ دیکھیں گے ہمارا جو ہے نا پیاس میں سے پانی خوش ہو گیا آئل ریلیس ہو گیا ہے یہ براون ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے اندر جو اپنا مکسٹر بنایا تھا اس کو ہم نے ڈال دینا ہے جب ہم اس کو ڈال دیں گے اس کو ہم نے صرف اتنا ہلانا ہے کہ اچھے سے یہ پیاس کے اندر مکس ہو جائے جب یہ پیاس کے اندر مکس ہو جائے گا تو اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اپنی ہی مدھم آج پہ اور اپنی ہی بھاپ کے اندر یہ بنائی اس کی ہو جائے آپ نے فلیم کو اس کی جو ہے وہ میڈیم لو میڈیم پہ رکھنا ہے اس کو ہائی مت کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے ہم مکس کر لیا ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی ڈھکنے کے بعد میں نے پانچ منٹ بعد جب ڈھکنہ ہٹایا ہے پورے پانچ منٹ بعد تو یہ اس نے آئل ریلیس کر لیا تھا اس کو آپ نے چلانا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نیچے لگا تو نہیں ہے اگر یہ نہیں لگا تو بیسٹ ہے اگر لگیا تو اس میں توڑا سا پانی آئٹ کر دیں ٹھیک ہے اچھا جی ابھی خیر فلحال اللہ کا شکر یہ نہیں لگا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں میڈیم لو فریم لکھ رکھنی ہے اب اس کے اندر ہم نے فش جو ڈالی ہے تو فش کو بار بار ہلانا نہیں ہے اس کو یاد رکھیں کیونکہ یہ فریش فش تھی اس وجہ سے بھی میں بہت دار احتیاط کر دیتی ہم نے اس کو جس طرح اوپر سے مسالہ پور کیا اسے پور کر دینا اور اس کو ڈھک کے رکھ دینا جب آپ ڈھک کر نہ ہٹائیں گے تو یہ اپنی بھاپ میں ہی انگل جائے گی پانی اس میں تقریباً میں نے تین گلاس کے قریب اٹھ کیا تھا اور میں نے پھر اس کو تیز آنچ کر دی تھی اور تیز آنچ پہ پھر میں نے اس کو اتنا پکایا تھا اور ڈھک کی پکایا دے دیکھیں میں نے پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیا تھا یہ طورتے بعد میں نے دیکھا اس پر بال آگیا پھر میں نے اس کو چیک کیا تو اسے ہلا دیا اور اتنا زیادہ نہیں ہلایا ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ میں بہت احتیاط سے اس میں چمچ ہلا دیوں تاکہ فش جو ہے وہ گھل نہ جائے کیونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں تو وہ اگر سالن میں آ جائیں تو بزائر سی بات ہے وہ سالن میں تو پتہ بھی نہیں چلتا پہتا ہے اس کے بعد ہم نے جب اس کو ہٹایا تھا تو یہ پانی آدھا رہ گیا تھا تین گلاس سے میں نے ڈیڑھ گلاس کے قریب یہ پانی رہ گیا اور اب آپ کے سامنے اس کا ریزنٹ ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی سردیوں میں تو یہ بہت اچھا سالن رہتا ہے اپنا بھی خیال رکھیں اپنوں کو بھی خیال رکھیں جزاک اللہ فیم اللہ اللہ حافظ